بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک بھر میں اتوار سے پیٹرولیو مسنوات کی سپلائی بند کر دی ہے اور آئل ٹینکرز اونر اسوسیشن کے رہنما شمس شہوانی نے یہ کہا ہے کہ ہم نے حکومت کے سامنے بارہ اپنے مطالبات رکھے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کیا جا رہا تمام در صورتحال پر ہمیں اپنیٹ کریں گے ہماری نمائندے زیشان جاوید اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یوسف شہوانی صاحب جو کے ساتھ تینکرز اونر اسوسیشن کے آپ دونوں کو ویلکم کرتی ہوں زیشان پہلے آپ کے جانے بانا جاؤں گی دستین میں پابندی خاتم کرنے کا کہا گیا تھا حکومت کے جانب سے لیکن نہیں ہٹائی گئی ہے پابندی تینکرز مالکان کے تحفظات کیا ہیں کیا مطالبات کر رہے ہیں اب وہ اس میں اس طرح ہے کہ جو ٹینکر مالکان جو ہیں یہ ان کی یونین ہے اس میں جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ اس وقت یہ یونین تین حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے ان میں ایک آئل ٹینکرز اونر اسوسیشن ہے جس نے شہوانی صاحب آپ کے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں اس حوالے سے جو ان کے آئل ٹینکرز کی ہرتال کی جہاں تک بات تھی اس حوالے سے ہمارے مختلف پٹرولیوم سائٹ پر کوریڈور کے ساتھ بات ہوئی جس میں ملٹائی نیچنل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہوئی اور جو سٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہوئی تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے لیے بھی اور جو حکومت کے جو عدداران ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم ایک بات تو یہاں پر یہ سلیئر کرتے چلیں کہ فوری طور پر ملک میں پٹرولیوم مسئلوات کے حوالے سے ابھی کوئی ایسا بوران سامنے میں ہی آیا یہ ایک بڑے ان کے حیث جمعہ دارانہ طریقے سے مختلف پوریڈور سے جو ماری بات ہوئی ہے جو میں ملٹائی نیچنل لوگز بھی ہیں اور جو سٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں وہ بھی ہیں کہ ان کے پاس جو ضرورت کا پٹرول ہے وہ مکمل موجود ہے ایونڈیپیوز پر بھی موجود ہے یعنی حالات ابھی تسلیم بخش ہیں دوسرا اس میں جو سمیرے ایک بنیادی مسئلہ ہے وہ شاہوانی صاحب آپ کو زیادہ بہتر اس کے اوپر یہاں پر بھی بتا پائیں گے بنیادی طور پر یہ سارا معاملہ سٹارڈ ٹھیک ہے زشان ہم یوسف شاہوانی صاحب سے ہی پوچھ رہتے ہیں شاہوانی صاحب کیا تحفظ آتے ہیں شکایات کیا ہیں آپ کی حکومت سے جسرا سے کچھ اتجاز میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دس روز کا کہا گیا تھا کہ پابندی ہٹا لی جائے گی لیکن نہیں ہٹائے جارہی حکومتی موقع کوئی سامنے آیا ہے آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس تن پہلے ہم نے نوٹری دیا تھا ان کو کہ بھائی مارے ساتھ مذاقعات کرو قائمہ کمیٹی ایک غلط رویہ غلط فیصلے کے جسے پانچ ہزار ٹھینکر ہمارے موقع پر کڑا ہو گیا اور مرسل پیٹولیوم کو کہا کہ آپ نے اس کو اکامہ دیا حکوم دیا یہ غلط فیصلے کیا ہے اور پی ایسو نے ایک دم کالیبریٹ جو کالیبیشن ہوتا ہے وہ بند کر دیا اور ہمارے مسائل ہیں جو اگرہ کے ساتھ ہے اور انیچے کے ساتھ ہے وہ یوں کاتو ہیں اور ہمارے کیو سسٹم کو پامال کیا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ پیٹولیوم آج تک نہیں بیٹے ہیں نہ سیکٹری پیٹولیوم بیٹا ہے نہ کچھ بیٹا ہے اور قائمہ کمیٹی اس حکومت کو ناکام کرنے کے لیے یہ کامات جاری کیا ہے اس حکومت کو فیل کرنے کے ساتھش کیا ہے قائمہ کمیٹی نے یوسف صاحب یہ بتا دیجئے گا انصل معاملہ ہے کیا آپ کے مطالبات ہیں کیا مذاکرات آپ سے نہیں کیے جا رہے ہیں یا آپ یہ پابندی نہ اٹھانے پر نالا ہیں ہم یہ پابندی ختم کرنے کے لیے گورنر صاحب سندھ نے ہمارے ساتھ آج صبح مداقر کرنے کے بعد امرجنسی سکر چلا گیا آج شام کو آ رہا ہے کل دس بجے کا گورنر صاحب سندھ نے بلایا ہے انشاءاللہ ادھر جوانا ہمارا مسائل آگے پہنچا دے گا اور اس سامات پر یعنی حکومت کی طرف سے آپ کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے اس معاملے پر حکومت کے طرف سے کوئی تعاون نہیں ہے میں احران ہوں کہ حکومت ہم ٹیک دیندان میں سے ہے روڈ پر ٹیک دیتے ہیں ہم نہ چور ہے نہ چگاری ہے نہ کوئی اور چیز ہے ہمارے ساتھ مسالیت نہیں کرتے ہیں بیٹھتے نہیں ہمارے ساتھ وجہ اچھا ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے عمران خان سے اپیر کیا مہر وہ ابھی ابھی تب کچھ نہیں کیا جی بھی شاہ میں آپ کو ایک بات بتاتا جلوں مزاکرات کی حد تک جہاں تک ان کی بات ہے شہوانی صاحب کی وہ اپنے جگہ دلیس کو سکتی ہے کسی حد تک لیکن بنیادی طور پر آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا کہ ایک بھاولپور ثانیہ ہوا تھا جس نے ملٹائنشنل کمپنی کا ٹینکر اولٹنے کی وجہ سے ٹینکر آف آگا جو ہیں وہ جاواز ہوئے تھے اگرہ نے اپنی کمپلائنس بھی ہیں ان کمپلائنس کے حوالے سے جو ملٹائنشنل کمپنی جو ہماری سٹیڈ آن کمپنی ہیں انہوں نے بقیادہ طور پر پٹرولیم ریپورٹرز جو ہیں ان کو انوائیڈی بھی کیا ان کو دکھایا کہ ان کے نئے فلیپس آئے ہیں یا ان فلیپس کو جنکروں نے اب دوبارہ رینوگیشن کیا وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے وہ کسی قسم کا کمپرمائز نہیں کریں گے اب جو پرائیوٹ اور اسیسیشن ٹینکرز کی ہے ان کے ساتھ سے معاملہ کیے ہیں وہ جو پابندی اٹھانے کی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے ان ٹینکرز کے اوپر وہ ابھی بھی اگرہ کین کمپلائنس کو پورا نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے این اچے اور اگرہ ان دونوں نے ہی ان کے اوپر ایک رسٹکشن لگائی ہے کہ جب تک آپ کمپلائنس پوری نہیں کریں گے تب تک آپ روڈ پر نہیں نکل سکتے چھیک ہے بلکل سہی ہے یہ بات تو کلیر ہو گئی شاوانی صاحب آپ سے جانا چاہوں گی کیا کوئی خاص ٹائم فریم دیا جائے حکومت کی طرف سے آپ کو تاکہ آپ ان نوائل ٹینکرز کو ریپلیس کر سکیں تبدیل کر سکیں یا آپ اس کو تبدیل کرنا ہی نہیں چاہتے یا ان کو روڈ پر ہی آپ رمہ دمہ رکھنا چاہتے ہیں میں کل سے ہمارے ٹوٹل پورے پاکتان میں ویر جام ہوگا دس دن ہمارا پورا ہوگیا ویر جام ہوگیا اگر ہمارے ساتھ کمپرو مائز پر بیٹھتے ہیں اس سام آباد میں بیس دن ہوگیا ہم لوگوں کو کوئی لفٹ نہیں ہے شہریہ را فریدی وہ بھی نہیں مان رہا ہے ہمارے ڈیزن نکالتے ہیں ہمارے ساتھ مسائل ہے پی ایسو کمپنیوں کو چوٹ دیا ہوا ہے خدا رہا ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ بھی سامنے آگئے اشان جاوید آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کی آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین مری سے خبر شامل کریں گے جہاں پر ایک عرب روپے سے زائد لاغت سے روڈ کی توسیق اور کارپٹنگ کا کام جو ہے وہ گزشتہ کئی ماہ سے بند ہے یہاں پر لوگ جو ہے وہ سراپہ احتجاج ہیں ٹرافک کے لیے لمبی قداریں لگ جاتی ہیں وہاں اور اس کے علاوہ تقریباً ایک عرب سے زائد لاغت سے یہ روڈ کی توسیق اور اس کے علاوہ اس کے پر منٹینس کا کام ہونا تھا جو کہ نہیں ہو سکا ہے صداقت عباسی صاحب ہماری صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف تعلق اثر آپ کے وقت شکریہ سر کیا وجہ ہے کئی ماہ سے کم بند پڑا ہے اب تو فنز ریلیز کرنا اور تمام معاملات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہی ہیں اصل وجہ کیا ہے کیوں کام نہیں کیا جا رہا یہاں پر جی بہت شکریہ آپ نے اس بڑے اہم ایشو پہ جو ہے نا وہ میرا موقف لیا یہ بات اس طرح ہے کہ یہ شاید خاکان عباسی صاحب جب پرائے منسر تھے تو انہوں نے یہ منصوبہ روڈ کا اس کو دوبارہ سے جو جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے کا لیا تھا اور کوئی سوا عرب کا یہ منصوبہ تھا لیکن انہوں نے الیکشن سے پہلے وہ تھوڑے فانڈ کو اٹھارہ کروڈ پہ ریلیز کروائے اور پھر اس کے بعد ٹھیکے دار کو دیئے اور اٹھارہ کروڑ میں اس نے پانچ سے چھے کلومیٹر روڈ بنا سکتا تھا وہ لیکن انہوں نے اسے کہا کہ آپ روڈ بنائیں چائے بھلے نہ بنائیں لیکن اکھاڑ دے انہوں نے پھر ستائیس کلومیٹر روڈ اکھاڑ ٹھیک ہے چلے بچی کے صداقت آوازی صاحب اب تو آپ کے ہاتھ میں آپ نے ہی تمام کام کرنے نازی رویان کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں پر وقت و ایک بریک کا ساتھ ہی رہیے گا بریک با خوش آمدید ناظرین بات کریں گے کہ وستی پنجاب میں پانی کی طلب کم کم ہونے پر پاور ہاؤس کو بند کر دیا گیا ہے قومی گرڈ کو گیارہ سو پچاس میگا وارٹ بجلی کی سپلائی اب نہیں ہو سکے گی پنجاب کو سولہ ہزار سندھ کو تیس ہزار بلوچستان کو پانچ ہزار خیبر پکتونخواہ کو تین ہزار ایک سو کیوسک پانی دیا جا رہا ہے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کے ہے سید جماع صاحب میں آپ سابق چوہمین انڈیس وارٹ کمیشن ہے سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر فرمائیے گا کہ وستی پنجاب میں پانی کی طلب میں کمی پر پاور ہاؤس کو بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے گیارہ سو پچاس میگا وارٹ بجلی اب سپلائی نہیں ہو سکے گی سر یہ ٹھیک ڈسیئن لیا گیا ہے دیکھیں جی یہ منگلہ ڈیم اور تربیلہ دونوں ڈیم جو ہیں یہ عالتوں کے یہ ملٹی پرپرز ہیں لیکن انیشلی جو اگری کلچر یود ہے اس کی ڈیمانڈ پر پانی ریلیز ہوتا ہے اور بجلی جو ہے وہ ایک سیکنڈری ایلیمنٹ کے طور پر جندیٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی جب ڈیمانڈ کم ہوگی وہاں سے پانی کم ریلیز ہوگا کیونکہ جب ڈیم بھرے ہوئے ہوں ڈیم میں وفر پانی موجود ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ سے علاوہ بھی پانی کا ڈسچارٹ کیا جا سکتا ہے لیکن جب موجودہ حالات میں ایک ڈرائیئر چل رہا ہے اور آگے دو تین سال پھر ڈرائیئر آنے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ احتیاط کے ساتھ پانی کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ اگری کلچر یوزز کا پانی جو ہے وہ بچ سکے ڈیموں میں اس کو کنسرپ کر سکیں اور جب ضرورت ہو تو وہ پانی ریلیز کریں اور ساتھ ساتھ اس کی بجلی بن جائے تو اس لیے یہ جو آئی پی پیز یا دوسری جو پاور پروجیکٹ سے یہ بنائے گئے تھے کہ ان حالات میں جب پانی کی کمی ہو تو اس سے ان کو سپلیمنٹ کیا جائے آگے دو کہ اس سے ظاہر ہے کہ بجلی کی پرائیس ڈیسٹ میٹ میں جب آ جاتی ہے تو وہ اس کی بڑھ جاتی ہے تو یہ صورتحال جو ہے یہ آج صرف نہیں ہوئی یہ پہلے بھی اس طرح کی صورتحال آتی رہی اچھا شاہ صاحب ایک اور بات اب اس کا سلوشن کیا ہے کیونکہ گیارہ سو پچاس میگا وارٹ بجلی اب ظاہر ہے سپلائی نہیں ہوگی پہلے ہی ہم دیکھنے کے لوڈ شیڈنگ بہت سارے علاقوں میں اب بھی ہو رہی ہے اور بہت طویل ہو رہی ہے تو اس کا سلوشن کیا ہوگا وارٹو مینجمنٹ کو کیا ڈسنین لینا چاہیے اس کے اوپر دیکھیں ان تینوں تو موسم قدرے جو ہے وہ بطر ہو گیا ہے جو ہمارے ناردن ایریاز ہیں یا اس طرح کہہ لے کہ سنٹرل پنجاب سے جو اپس ٹیم ہیں انٹوورٹ نارد وہاں تو بجلی کی کھپت جو ہے وہ کام ہو جائے گی وہاں تو دن کو جو ہے وہ زیادہ ایسیز ویرہ بھی نہیں چل رہے تو محلہ یہ اس کو تقریباً یہ میچ کر لیں گے لیکن آئی پی پیز کا اگر کوئی پراجیکٹ جو ہے ووند ہو جاتا ہے یا اس میں فالٹ آ جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر لوڈ شیٹنگ کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے گا جو کہ محلہ پھر ایک قسم کی محصب بھی ہو سکتی ہے لیکن فالٹ آئیم بینگ میں سمتا ہوں کہ ایک ریشنیل جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور جہاں جہاں بڑجلی کی لوڈ شیٹنگ ہے وہاں ہی صرف ہو رہی ہے ابھی لاہور کے کافی ایریاز میں جو ہے وہ بلکل لوڈ شیٹنگ جو ہے وہ نہیں رہو رہی لیکن صورت حال جو ہے یہ پانی کے حساب سے اور پاوروز کی رپیر اور مینٹینس کے حساب سے ناظرین نواب علی شاہ سے یہ خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر گندگی اور غلازت کے دھیر ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں کروڑوں کا بجٹ جو ہے وہ آتا ہے لیکن اس میں کرپشن کی جا رہی ہے اکثر شہر کے علاقوں میں بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر گندگی اور غلازت کا راج ہے جس کے باعث اکثر گلیوں اور محلوں میں شہری جو ہیں وہ سرابہ اعتجاج ہیں انہوں نے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے بلدیا جو ہے وہ کروڑوں کے فنڈز باوجود ہونے کے باوجود صفائی کا عملہ جو ہے وہ ہمیں غائب دکھائی دیتا ہے اور نواب شاہ میوسپل کمیٹی کے 43 وار جو ہے وہ اس وقت گندگی سے بھرے ہوئے ہیں ہماری نمائندے امجد علی ہمارے ساتھ معجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں امجد علی بتائیے گا متعلقہ انتظامیاں کیا کر رہی ہے ان کا موقف کہ کیا انہیں فنڈ نہیں دیا جاتا یا فنڈ آتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا سمیرہ بالکل فنڈز ہی آتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سندھ حکومت جو ہے وہ جو سب سے زیادہ فنڈز ہے وہ نواب شاہ ڈسٹک کو جاری کرتی ہے اس کے باوجود کروڑوں روپے کے فنڈز کے باوجود جو نواب شاہ شہر کے علاقے ہیں وہ گندگی اور غلازت کے شیر میں تفتیل ہو چکے ہیں ہر ماہ تقریبا 30,30 کروڑ روپے سے اپر جو ہوتا ہے بجٹ مفتص کیا گیا ہے صفائی ستھرائی کے لیے لیکن صفائی ستھرائی کہیں پر نظر رہی آ رہی ہے لیکن صفائی ستھرائی ہوتی نہیں ہے چلیں اس بات کا جواب ابراہر احمد جعفر صاحب امارسط میں ہے آپ دی سی کے نواب شاہ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ جسرہ سر ہماری نمائندے میں بتا رہے تھے کہ سب سے زیادہ فنڈ جو ہے وہ نواب شاہ کو دیا جاتا ہے کروڑوں کا بجٹ بھی ایشو ہوتا ہے لیکن صفائی کا عمل جوں کا توں ہے بستر وجہ کیا ہے پیسہ بھی آ رہا ہے اور کام بھی نہیں ہو رہا جی اس میں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو میسیل کمیٹی کے فنڈ جو ہے وہ نہ صرف نواب شاہ میں بلکہ پورے سندھ میں ایک فارمولے کے تحر جو وہ ڈسٹیبیوٹ کیے گئے ہیں وارڈ وائز ڈسٹیبیوشن ہوتی جس میں چار لاکھ رفے ایک وارڈ پہ ڈسٹیبیوٹ کیے جاتے ہیں تو اس سے کوئی سپیسیفک اس کے اندر وہ کیا بھی نہیں جا سکتا جو پروینچل فائننس کمیشن ہے اس کے تحت کہ ایک ڈسٹرک کو یا ایک شہر کو جو وہ زیادہ فنڈ دیا جائے تو وہ فارمولے کے تحت مل رہا ہے سیکنڈلی یہ کہ نون سیلوی جو جس کے در ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے سفائی بھی کرنی ہے جس میں ڈسپوزل بھی چلانے ہے وارٹر سکیمز بھی اس کے اندر رن کرنی ہے اس کو تقریباً ایک کروڑ کے لگ بگ پیسے ملتی ہے مسئل کمیٹی میں تو اس ایک کروڑ کے اندر یہ سارے جب سرویسز کرتے ہیں تو بڑی کم امانٹ بچ جاتی ہے جس کے اندر ہم ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جہاں تک سفائی سترائی کا معاملات ہیں ہفتہ سفائی بھی منایا جاتا ہے پراپرلی سفائی بھی کی جاتی ہے عاملہ موجود ہوتا ہے پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو سیوک سینس جو ہے وہ لوگوں کا دن با دن پور ہوتا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کافی سارے انتظامیہ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے لیکن ٹاپ پیرارٹی ہے سفائی سترائی کے معاملات پیور ڈرنکنگ وارٹر پروائیڈ کرنا اب راج صاحب کس طرح سے کہہ سکتے ہیں ٹاپ پیرارٹی ہے پر گندگی اور غلازت کے دھیر ہیں ہم فوٹیج بھی چلا رہے ہیں اس میں بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر صفائی ہے چالیس لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے ایک وارڈ کو صفائی نہیں ہو سکتی ایک وارڈ کو چالیس لاکھ نہیں چار لاکھ دیا جاتا ہے چار لاکھ دیا جاتا ہے جس کے اندر ان کی سب سرویسز ہمیں دینی پڑتی ہیں چار لاکھ کے اندر اور جو آپ بتا رہی ہیں اس میں سے اکثر پوائنٹس وہ ہوتے ہیں جو کلیکٹنگ پوائنٹ ہے جہاں کے اوپر گندگی کچھرہ اکھٹا ہوتا ہے اور وہاں سے فردر کیری کرتے ہیں جو ویسٹ منیجمنٹ والے ہیں تو یہ کلیکٹنگ پوائنٹ کے اکثر جگہ جو آپ دکھا رہی ہیں یہ اکثر پوائنٹس وہ ہیں جو کلیکٹنگ پوائنٹ ہے جب جہاں پر مولے وغیرہ یا دو تین مولوں کا کچھرہ اکھٹا کیا جاتا ہے اور پھر اس کو آگے وہاں سے کیری کیا جاتا ہے ادروائی صفائی کے معاملات کافی بہتر ہیں اور انتظامیہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے عبرار احمد جعفر سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہماری نمائندلی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین اب بات کریں گے کہ ملک میں دالر کی اونچی اڑان سے مہنگائی کے طوفان نے اب گھنٹی بجا دی ہے پہلے ہی حکومت کے جانب سے کچھ مہنگائی میں اضافہ کر دیا گیا اور پیٹرولیم کی ممکنہ طور پر بڑھتی ہوئی جو قیمتیں ہیں اگر پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کی بات کیجئے تو سات روپے فی لیٹر اور جبکہ پیٹرول کی قیمت میں چھے روپے تک اضافہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے اشیاء خورو نوش کی قیمتوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اثر ہوگا شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ مہرے معاشر آپ کے وقت کا بہت شکریہ ڈالر کی ویلیوں بڑھنے سے اب مزید مہنگائی ہوگی ظاہر اشیاء خورو نوش کی قیمتیں بھی بڑھیں گی عوام پھر سے مشکلات سے دوچار ہوں گے سر پاکستانی معیشد کی کیا سمت دیکھ رہے ہیں اس وقت جو آپ نے ترجمانی کی ہے وہ بلکل درست سمت میں ہے صحیح صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دوسری اس پر روپے کی قدر جو ہے وہ گرنے سے روپے میں سیل بینگا ہو گیا اس سے حکومت نے اپنے ٹیکسز بھی بڑھا دیئے اسی طریقے سے جو ابھی زمنی بجٹ آیا اس میں ہم نے دیکھا کہ ایٹی تھری بلین روپیز کے نئے ٹیکس لگے اور پشتر عرب روپے کے رقیاتی اخراجات کم کر دیئے اور ٹیکسوں کے عدف بھی کم کر دیا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ معیشت کی شرنم مستوست ہوگی روزگار کے مواقع کم میں اثر آئیں گے اور اشیاء صرف کے قیمتوں میں اضافہ ہوگا دالیں، سبزیاں، گوشت، بسوں کے قرائے ٹانسپورٹ کے قرائے عام آدمی جو چیز استعمال کرتا ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ سے اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی ہماری جو سنتیں ہیں ان کی پیداواری لاغت جو ہے وہ بڑھ جائے گی امپورٹیٹ گوٹ سے بھی بڑھے گی اور بجلی، پیٹرول اور گیس کے نرخ جو متوقع اضافہ ہے اس سے بڑھے گی تو پیداواری لاغت بڑھنے سے بھینگائی بھی بڑھے گی اور برامدات پر بھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں بڑھانے کے لیے اس پر منفی اثر پڑھے گا جو ہمارے قرضے ہیں وہ ملکی کرنسی میں بڑھ جائیں گے اور جو ہم قرضے کی ادائیگی بیرونی کرتے ہیں اس کے لیے بجلیے بجل میں زیادہ رکوب مختص کریں گے تو بجلیے خسارہ بڑھے گا قرضے بڑھیں گے ایک شیطانی چکر میں ہم پھز گئے ہیں اور حکومت اپنے وائدوں سے پیچھے ہٹ گئی ہے جو انتخابات سے پہلے انہوں نے کیے تھے پہلے اس یہ صورتحال ملاکر تو ایک اس سال خدا نہ خواستہ کوئی بارہ تیرہ چودہ فیصد تک مہنگائی جا سکتی ہے اچھا شاہ صاحب حکومت جو اس صورتحال میں سٹپس لے رہی ہے وہ کیسے ہیں جو لینے چاہیے وہ سجسٹ کر دیجئے گا اور رہا آم آدمی کو ریلیف کیسے دے حکومت اس صورتحال میں دیکھیں میں آپ سے صرف یہ عرض کر دوں کہ پوری ذمہ داری سے جو تحریک انصاف کا منشور تھا جو انتخابات سے چند روز پہلے انہوں نے وائدی کیے تھے اگر اس پر عمل کریں تو بجلی پیٹرول اور گیس کے نرخوں میں کمی ہو سکتی ہے نمبر ایک نمبر ٹو یہ ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دیا جا سکتا ہے نمبر تین یہ کہ تعلیم اور صحت کا بجٹ بڑھایا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ نئے ٹیکس لگا کے ٹیکسوں کی وصولی گرا رہے ہیں لیکن جو ملکی دولت لوٹ کے ملک کے اندر اساسے پڑے تھے جن سے ایک ہزار پانچ سو عرب روپیہ اگر حکومت چاہے تو وصول کر سکتی ہے چونکہ وہ اساسے حکومت کی دسترس میں ہیں لیکن ان کا پورا زور ہے کہ جی بیرونی ملک سے دورت لائیں گے اس کے لیے وفت بھی جا رہے ہیں کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں حالانکہ وہ پیسہ اگلے چند برسوں میں آنے کا امکان نہیں ہے لیکن جو اساسے ملک کے اندر ہیں انہوں نے ٹیکس امنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا پروپرٹیز ہیں دوسرے اساسے ہیں جن کی تفصیل موجود ہے ان سے ہم ایک ہزار پانچ سو عرب روپیہ چھ مہینے میں وصول کریں گے اور یہ پیسہ عوام کو جا سکتا ہے چونکہ آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ آئی ایم ایف کے کہنے سے بجلی کے در پڑھا رہے ہیں گیس کے در پڑھا رہے ہیں اور بجر خسارہ کم کرنے کے لیے عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ لگا رہے ہیں یہ ایک منفی پیش رفت ہے یہ منفی پیش رفت ہے ٹھیک ہے شاید اساس صدیقی سے بہت شکر آپ نے ہمیں وقت دیا ہے ناظرین خبر شامل کرتے ہیں کوہار سے پورے جنوبی ازلہ کے مریضوں کا بوجھ اٹھانے والے تاریخی لیاقت اسپتال کی امارت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کے لیے اپنا بوجھ اٹھانا ہی مشکل ہو گیا ہے گو کہ یہ اسپتال انیس سو باون میں تعمیر ہوا لیکن اس کے بعد اس کی مرمت وغیرہ کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی بہت سارے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی بیماریوں کا ازالہ جو ہے اس کو ممکن بناتے ہیں ہماری نمائندے ہاشم زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے راہنما شوکت یو سیسے صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہاشم پہلے آپ سے جانا چاہوں گی کیا صورت حال ہے اس اسپتال کیوں اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی انتظامیاں کیا کہتی ہے سمیرہ پلکل یہ اسپتال جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ اس اسپتال پر کوہارٹ سائے جنوبی ازلا کے ساتھ ازلا کے اسپتال پر لوڈ ہے جہاں سے مریض آتے ہیں اور اپنے علاج مواجہ کراتے ہیں یہ اسپتال انیس سب باوال میں اس کے بعد ابھی توجہ نہیں دی کیونکہ یہ کوہارٹ کا ایک اہم مسئلہ ہے اسپتال کا اسی لیے اس پر ہر دور حکومت میں مختلف عدوار میں اس پر سیاسی بیانات بھی آتے رہے ہیں اور مختلف قسم کی اس پر سیاستہ چمکائی گئی ہے یعنی سیاستہ کے نظر ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے یہ منصوبہ چلیں پھر سیاسی شخصیت سے پوچھ رہے تھے ہیں شوکت یوسف زہی صاحب فرمائیے گا ایک ہی سرکاری اسپتال ہے جنوبی ازلا کے مریضوں کے لیے لیکن منٹیننس نہیں ہے پرویس کھٹکٹ صاحب نے اس کا سنگے بنیاد بھی رکھا لیکن پھر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی دیکھیں یہ سٹینڈرڈائزیشن یہ ایک پروگرام ہم نے شروع کیا ہے اس میں بہت سارے ہسپٹال جو شامل ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں اور انشاءاللہ اس دفعہ اس کے لیے فنڈ بھی جاری کیا رہے ہیں اور جنوبی ازلا کے لیے یہ واحد اسپتال نہیں ہے بنو کا بہت بڑا اسپتال ہے اور ریہ خانہ بہت بڑا اسپتال ہے جس پہ اسپتال کیا بات کر رہا ہے شاید لیاقت میں ہو رہا ہے تو وہ کوہرٹ کے لیے جنوبی ازلا کے لیے نہیں ہے جسٹک کے لیے ہے تو باقی جو ہیں انشاءاللہ اس پہ جیسے ہنگو کا اسپتال بھی تقریباً پہلے نہیں تھا تو کام تو بہت ہو رہا انشاءاللہ یہ امید ہے کہ بہت جلدی اس پہ کام شروع ہو جائے گا سر کو یقین دہانی کروا سکتے ہیں کیونکہ ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں کام کا آغاز نہیں ہوا کب تک ہو جائے گا یہ اسپینڈریائیزیشن ایک پروگرام ہے اس میں بہت اچھے مطلب بہت سالی فیسلیٹیز دی گئی ہیں اسپیشلی ڈیسٹک ہاسپٹلز کو اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ اس طرح بڑے بڑے ہاسپٹلز جو ترسیری کیئر ہاسپٹلز ہیں ان پر پریشر کم کیا جائے گا تو چونکہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پانچ سال رہے اور پانچ سالوں میں ہم نے بہت سارا اسپتالوں کے اندر ریفارمز کی تو ظاہر ہے اس کے لئے بہت پیسہ چاہیے ایک دم کہ آپ کو پورا انفرسکٹر اگر آپ چینج کرتے ہیں تو اس کے لئے بہت پیسہ چاہیے تو ہم لگے ہوئے ہم نے کافی ہاسپتالوں کو اس میں شامل کیا تھا یہ بھی اس میں شامل ہے انشاءاللہ جب ٹینڈر ہو گیا تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے صرف پیسوں کا ایشو تھا وہ انشاءاللہ حال ہو جائے گا اور اس پہ کام شروع ہوگا انشاءاللہ امید ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے چھوٹے ہسپٹلز ہیں یا ڈیسٹک کے اندر ہسپٹلز ہیں وہ اس قابل ہو کہ اس میں کئی سپیشلٹیز آئیں اور تاکہ ان کو دور دراز سے پیشاور نہ آنا پڑے اس وقت پیشاور کے اسپتالوں پر بہت بڑا بوجھے بہت زیادہ مریض جو آ رہے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ڈیسٹک کے اندر یا اس میں اگر کہیں بھی کتائی ہے کہیں بھی ہوئے تو وہ اس کو ہم پوری کرنے کی کوشش کریں بلکل ٹھیک ہے شاکت یوسف صاحب بہت شکریہ آپ کا حاشن بیر مرشت موجود تھے بہت شکریہ آپ کا بھی ناظرین اپنے پروگرام کے جانب واپس آئیں گے اور بات کریں گے الحاج پیر صوفی حضرت خواجہ محمد صدیق اور مرولہ شریف کا سالانہ عرص مبارک کی دو روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے ہماری نمائندے خورم شہزاد ہماری صدیق موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں خورم بتائیے گا کیسے پرنور مناظر ہے وہاں پر جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں رینالہ خلد میں جہاں پہ الحاج حضرت صوفی محمد صدیق سالانہ عرص کی دوسری دن کی تقریبات جاری ہیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سکورٹی کے حوالے سے یہاں پہ فول فروف انتظامات کیے گئے ہیں سکورٹی کو انتہائی سخت رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ غیر ملکی ظاہرین کی بہت بڑی تعداد پہنچ چکی ہے اور ان کے مریدین اور ظاہرین کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ لنگر کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا جنرل لنگر کے لیے بسی انتظامات کیے گئے ہیں اور اس کی تقریبات کو دوسرے دن کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ نائنٹی ٹو نیوز کے صبح نور کے میزبان جسٹس رٹائے نظیر احمد غازی بھی آج خصوصی خطاب فرمائیں گے اس کے بعد محفل نات ہوگی محفل نات کے بعد دعا کے بعد دو زیادہ تقریبات کو ختم کر دیا جائے گا ناظرین آج کی پروگرام سے اتنا ہی ہے سمیرہ مرزا کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ